دل اپنا اُلجا اُلجا ہے طبیعت بکھری بکھری ہے نجانے کس کے گیسویں پریشان یاد آتے ہیں کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں بہارے سیرگاہیں چاندنی راتیں ملاقاتیں ہمیں اب تک یہی خوابے پریشان یاد آتے ہیں بھرا رہتا تھا گھر جن سے بھرا رہتا تھا گھر جن سے وہ یاد آتے ہیں گھر والے جو گھر کو کھر گئے خالی وہ مہمہ یاد آتے ہیں ہم لوگ ایسے مشکل حال آتے ہیں آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داخل مفارقت دے گئے کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا خاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت امارت خیادت اور ان کی موجود ہی یقیناً ہم سب لوگوں کے لئے خاصتہ اصل میرے لئے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے لیکن پڑوں کے سایہ اس طرح اٹھ جائے ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی موقع نہیں ہے مایوسی ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا ہاں مشکل کو جھیلنے کے لئے بہت سلا چاہیے طاقت چاہیے اور ہم کمزور لوگ ہیں کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے پیس کے شانتی کے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیکھیں تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے اور یہ طاقت ہمیں یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے یہ سکھاتا ہے ہمارا ایمان ہم کو اس رافتے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے ورنہ کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفا ہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں یہ کلین تجھ کو ہوا ہے کیا تو رئیس شہر ستم گران میں گدائے تو واقعی وفا اپنے موسیقی